یہ ہے کراچی کا بیٹا عرفان جو کہ نائن ٹو فائے ایک گارمنٹ فیکٹری میں جوب کرتا تھا مگر آج کاروبار کی نیت سے فرائز کا ٹھیلہ لگاتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ عرفان کو زندگی میں کیا مشکلات آئیں آخر اس نے یہ قدم کیوں لیا اور آج کیا اس کا کاروبار چل رہا ہے ان کی چھوٹی بیٹی بھی ان کے ساتھ موجود ہیں آخر وہ یہاں کیوں موجود ہیں آئیے اس پیکج میں جانتے ہیں میرا نام عرفان علی کام کی وجہ یہ ہے کہ جوب سے پورا نہیں ہو رہا جو اس وقت موجودہ سیلویس دے رہے ہیں وہ ٹوئنٹی پائی، ٹوئنٹی ایٹھ تو جس بھائی کا تکریباً ایک کرائے کا گھر ہو چار بچوں کا ساتھ ہو اور وائپ ہیں پھر زائر تھی باتیں وہ شوگر پیشنٹ بھی ہیں اور بلیٹ پیشن بھی ہیں ان کو بہت زیادہ نہ فیسے جاری تھی بچوں کی سکول کی نہ ہوسرینڈ دینے کے بات یعنی کہ کنڈیشن یہ ہوئی تھی کہ ہم بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی مہینہ سرپ نہیں کر پا رہے تھا ہمارے پر انٹو ماؤں تو ایک دم بس یہ خیال آیا کہ کچھ ایسا ہو جائے جس میں اللہ پاک روزی ہمارے لیے آسان کر دے اور گھر کے پاس کر دے جس میں نہ ہمارا فیول کا ایکسپینس ہو نہ ہمارا کوئی اور ایکسپینس ہو جس میں ہمارے کو بچے دانوی چاہیے اس سے پہلے میں گارمنٹس ویلڈ میں تھا تیس سال میں نے وہ گارمنٹس میں اپنا جاپ کیے اور جاپ کے بعد جہاں سے سٹارٹ کیا تھا یہ سمجھ لیں وہیں کھڑا ہوا تھا تیس سال کے بعد یہ آئیڈیا میری بھائیف نے مجھے دیا کہ ہم ایک آئیٹم بناتی ہوں میں آپ فرائی کر لیں تو ہم اس کام کے اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آگے نکل سکتے ہیں تو ان کی میند اور ہماری بھی کچھ لگن یہ اس سٹیج پہ ہمیں لی آئی ابھی تو میرے کو 15 ڈیز ہوئے ہیں بگر اللہ کا بہت کرم اس رب کا احسان ہے اللہ تعالی نے میرے لئے بہت ساری آسانیاں کر دی میری چار بیٹیاں ہیں امی فروا امی ابیہ امی حانی اور بنین فاطمہ اور یہ چاروں ماشاءاللہ سٹیڈی کر رہی ہیں میری یہ کوشش ہے کہ اس چھوٹے سے جو سٹال ہے اس سے اللہ تعالی میرے سارے ایکسپینس پورے کروا دے جس میں میرا گھر بھی چل جائے میرا ہاؤس ٹینڈ بھی چلے جائے میرے بچوں کی سکول کی فیز بھی چلے جائے یہ سب مسئلے میرے سالف ہو جائے نہیں اللہ نہ کرے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ابھی تک تو اللہ نے بہت کرم کیا ہوا ہے میری یہ بیٹی ہے دس سال کی امی حانی اور یہ کلاس فور کی سٹوڈنٹ ہیں سہیدہ اکیڈمی میں پڑھتی ہیں یہ بچی میری اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے قریب قریب رہتی ہے اور اللہ نہ کریا کبھی ایسا کوئی وقت آ بھی گیا تو سب سے پہلے ان کے فادر جو ہے نا وہ اس کا ڈیفنس کریں سامان کے حوالے سے صبح میں مجھے دھائی سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں جب میں سامان لینے کے لیے نکلتا ہوں آج اگر اوائل کے ریٹ 3.90 ہے تو دوسرے دن جاتا ہوں تو 4.60 پہ چلا جاتا ہے تیسرے دن جاتا ہوں تو 5.10 پہ چلا جاتا ہے یہ بڑا ایک ڈیشو ہے میرے لیے مہنگائی کے حوالے سے اب میں جو کسٹ نکالتا ہوں اس کسٹ کے اندر جو ہے جب سامان نیکس دے پرچیس کرنے جاتا ہوں تو وہ کسٹنگ میری آؤٹ ہو جاتی ہے دیکھیں جب تک انسان رسک نہیں لے گا وہ آگے نہیں جا سکتا انسان کو اپنی لائف میں رسک لینا پڑتا ہے ویسے تو انسان اپنی لائف گزار رہا ہوتا ہے جیسے بھی جوب ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ مسئلے ہیں وہ کیسے بھی ہوئے ہندل کر رہا ہے اپنے گھر کو چلا رہا ہے مگر کاروبار ایک ایسی چیز ہے آج میں اس پر چھوٹا سا پودا یہ لگایا ہے کل ہو سکتا ہے یہ بہت بڑے ریشتورنٹ میں تبدیل ہو جائے اللہ میرا مددگار ہے اللہ چاہے گا تو مجھے ہو سکتا آسانی والے معاملات ہو جائے میری وائف صبح جب بچے سکول چلے جاتے ہیں تو آٹھ بجے سے وہ سارا یہ آئٹم بنانا شروع کرتی ہے اور پانچ بجے مجھے یہ آن کرنا ہوتا ہے پانچ بجے تک یہ پورا ریڈی کرتی ہے اس آئٹم کو شروع کرنے کے لیے ٹوٹل اماؤن میری 1 لیک ففٹی ہاں جو شروع میں میرے ویڈیو بنا کے گئے اور اس کے بعد مجھے آئسا آئسا ایک ایک دن بڑھتا رہا اور مجھے اچھا رسپونس بہتا رہا میں یہ کہوں گا کہ انسان چاہے کسی بھی ایج میں ہو وہ اپنے جذبے کو ہمیشہ تائم اور دائم رکھے اور دل لگا کے امانداری سے محنت کرے اور اللہ پاک روزی عطا کرنے والے میرے پاس اس وقت پٹاٹو سٹک ہے میرے پاس سکن چیزی کون ہے کیمے کا سموسا ہے پیری بائٹس ہے اور عربین پف ہے اور اس کے علاو کے رول ہوتے ہیں میرے پاس اور فرائز ہوتے ہیں میرا سب سے موشید آئیٹم جو یہ ہے چکن چیزی کون اس کے پرائز ابھی میں بہت ریزنیبل رکھے میں 60 ہے جبکہ اس کی جو اب کاؤسٹنگ آرہی ہے جب میں نے کام سٹرٹ کیا تھا تو یہ بہت اچھی کاؤس میں تو میں 50 میں دے رہا تھا ابھی 60 مگر آج جو میٹیریل لے کر آئے ہوں اس کے حوالے سے اس کے 100 روپیس کاؤس ہو جائے میرے اس کاڑ کی لوگیشن سیکٹر 11H میں یو بی ایل کی بینک کی برانچ ہے میرے بیک سائٹ پر اور میں اس وقت ڈیلیش اور گججٹ ڈیری کے جسٹ اپوسٹ کھڑا ہوں سرویس روڈ کے اوپر اور بہت سیمپل ہے اب ناغن سے رائٹ لیں یا پھر یو پی سے ثوڑا سا لیٹ آگے بڑیں تو میں ایک دم سینٹر میں ہوں ناغن اور یو پی کے سینٹر میں ہوں مگر سرویس روڈ پہ ہوں یو بی ایل بینک کی برانچ کے سامنے بھی